بسم اللہ الرحمنی روح ہوں تمام دیکھنے والوں کو میرے چاہنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے میں بھی اپنے کام میں مصروف ہوں آج ہے پیر کا دن ہے ٹائم بارا بت چکے ہیں اڑے اور میں ابھی اپنے گھر پہ ہی موجود ہوں سامان کے ساتھ لوڈڈ میری بائیک ہے اور آج لیٹ کیوں ہوا اس کی بھی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیپ لے کے آئے ہوں کیونکہ گرمی کافی تھی اس وجہ سے کیپ اور آگے رکھ لوں گا ہیلمٹ ہیلمٹ تو لیا ہی نہیں جاتا ہے بھئی لاسٹ ٹائم بھی بکنگ کی ہے تو ہیلمٹ وغیرہ تو لیا ہی نہیں ہے ایسے کیپ پہنی کی اور یہ رمال تھا کیونکہ بھائی جان آج کل بائیک کے اوپر یہ رمال کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ بھی بائیک پہ زیادہ کام کرتے ہیں تو یہ رمال آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے اور فائدہ مند ہے کیونکہ ایک خطی کور ہو جاتی ہے یہاں سے ہیٹ نہیں لگتی سر پہ ٹوپی ہو رمال ہو تو سر ہیٹ نہیں لگتی تو کام پھر جیسا بھی ہو جو جو کام کر رہا ہے اسی ایئر کنڈیشن میں جو کام کر رہا ہے اس میں بھی کرنا ہے اور جو ہمارے جیسے کام کر رہے ہیں سپلائی کا انہوں نے بھوپی کرنا ہے تو سردی ہو چاہے گھرمی ہو سردی وں میں سردی لگتی ہے گھرمیوں میں گھرمی لگتی ہے یہ تو پھر ایسا ہی ہے سسٹم لہذا چلیں آپ کو سمانت میں پہلے ہی دکھا چکا ہوں اپنی بائیک بھی لگڑ دکھا چکا ہوں تو بس اب جلدی سے نکلتے ہیں بھائی لیٹ پہلے میں کافی ہو چکا ہوں کیونکہ رات لائٹ گئی ہوئی تھی اور نہیں نہیں آئی صبح چھے بجے لائٹ آئی ہے اور چھے بجے سوئے تھے امیق تو تھی کہ آج نو بجے اٹھ پڑوں گا بھرحال نہیں دس سڑے دس ہو گئے تھے اٹھتے اٹھتے ٹائم ہی سو اب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں گھر سے سخت دھوپ میں کمپریچر تقریبا 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 چھالیس ہڑتالیس ہے پینتالیس تو وہ ہوتا ہے اور جو روڑ پہ جب ٹرافک جہاں ہوتی ہے نا تو اڑتالیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے جو گاڑیوں کی کافی ہیٹ ہوتی ہے تو بہرحال کوئی نہیں اللہ تعالی کا شکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام کیلئے آسانیہ پیدا کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کا سبکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہیں احمد مزہد میں لیے تھی ایک چینل اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ ملے جی ایسے میری بائک فل لڈڈڈ ہے ڈیسپوزیبل گلاس آگے یہ بیگ آگے آگے ہرمٹ آگے چلیں آپ جلدی سے لکھ لیں ملے جلدی سے لیں سمان یہ ماشاءاللہ بھائیان جہاں سے تر اللہ تعالیٰ تمام کی کارپاریں برکت دیں ماشاءاللہ یہ بھائی جان یہاں پہ آگئے ہیں پہلے دوسری دکان پہ دیں مکہ پہ تب یہاں پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے نا لڑکے جیسے پارٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں ویسے لڑکے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں صحیح ہے نا کیا خیال ہے ہاں ہاں چلیں اسمان نکال چھس نو سپری تین پولیک کے پائناپل تین چھوٹے فروڈ کوکٹل چھوٹے 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 فروڈ تین رینگلو تین چوکوکار یہ آپ لگا دیں تین سو دو سو نبی لگا دیں تین چکو کار ایک فروٹکس اب یہ فروٹکس پتہ نہیں واپس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تین جمسیم چھے سنو سپرید دو چیلی میلی دو ای بی سی پیٹو سون تیسری دکان ہے پنجاب سٹور نیو پنجاب سٹور یہ ان کا سامان ہے گرمی بہت ہے یہ نا گرمی سے پسنا سکتا ہے یہ پنجاب سٹور ہے اسلام علیکم کیسے ہو بھائی ٹھیکا طبیعہ ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ بڑا یار زبردست اس لیوہ گیا ہو رہا ہے بہتر لگا بھر گرمی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھئی ایک پروٹکس آگئی بان مور بوسرا بھی بان مور آگیا ہے کریزی ہے گئے سروازرا کریزی ہے گئے دو بلون دو وان مور ایک پروٹکس دو کریزی ہے گئے موکر 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 میں کام کرتے ہیں بسم اللہ رحمن الرحیم دو بجرے میں تقریباً 20 منٹ ہیں اور میں پانچی دکان پر پہنچتا ہے ان کو سمان دیکھتے ہیں فوجی سٹور ہے سامنا یہ سٹور ہے کیب نے ماشاء اللہ بڑی ہلپ کیے اس کی وجہ سے رمال بھی کافی ٹکا ہوگا ہے جہاں پہ تھا وہیں کا وہیں ہے رمال میں نے نکال لیا ہے بھائی جان کو اور یہ کارٹن جو ہے میرا جس میں میں نے یہ سمان دکھا ہے اس نے کافی مسئلہ کیا یا کچھلی دکان کے کارٹن کے حالب کافی خراب ہے دیکھیں جیسے پڑی نکڑ گئی ہو ٹھوس ہو گیا ٹھوس پھر اسے باندھا ہے جڑا صحیح طرح ٹھوس آدمی ڈسپوزبل ہو پہرے پانی پی لوں پھر بھائی کا سمان نکالتے ہیں اسی کے اندر ہے سمان پھر بھائی پھر پانی پیتے ہیں ایک بھائی ہے یہ ٹین ہوسٹ آگئے ہیں چار بٹنز ہیں ٹینڈی لنگ کا بھی سمان جہاں سے سستہ ملتا ہے لے لیتا ہوں چار بٹنز ہیں اور گئے ہیں دو چھوٹے فروٹ کوکٹل ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گے اسی میں شکر ہے پیچھے نہیں جانا بڑا سمان نہیں کھولنا بڑا یہ دو چھوٹے فروٹ کوکٹل بھی آگئے ہیں یہ فروٹا میں اس کا فروٹ کوکٹل ہے بہترین ہے برل ایکسپینسیف کافی ہوگئے پہلے کی نسبت اب سرمہنگا ہوگیا یار جب سستہ تھا تو چیز اچھی لگتی تھی یہ سٹور ہے فوجی سٹور رضوان ہوتے ہیں رضوان بھائی ہاں گھر کے اندر یہ سٹور ہے ماشاءاللہ اور اچھی سیل ہے جب بھی آئیں جب بھی دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ایسی راشت اللہ تمام کے کاروبار میں برکت دے اللہ تمام کے لئے اس کو حلال کھانے اور کمانے کی توفی کھڑے فریش سٹاگ ہوتا ہے دوزار چوبیس کے چوتھے مینے کا پچیس کے چوتھے مینے کے ایکسپیری ہے ایوہ آئل آیا ہوں تین دو چھوٹے فروٹ کوکٹل ہیں تین ہوسٹیں اور چار بٹنس تین دو چھوٹے فریش کا ماں مجھے گئے شکریہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم چار ٹرائنگ لو پانچ والے چار بٹنز ہیں تین فلفی ہیں ایک کریزی ڈپ کریزی ایک ہے دو کولا کینڈی تین فروٹ روکس تین سوڑو ڈیسپوزبل بلاس ہیں یہ دیسی پاپڑ دیسی سٹائل والے اور یہ کمپنی سٹائل والے پاپڑ ہیں اپنا دیسی جو ہے دیسی جو گار والے پاپڑ زیادہ چلتے ہیں برنسبت کمپنی کے لیز ہے یہ میرا سمان ہے ہلمٹ چلیں جے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے چینل پر نویلو چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وارس ٹور پہ پہنچے کون دکانے یاد نہیں یہ بہیا کتنی دکانے گرلی ہیں باقی یہ ہے کہ وارس طور پر واپس گاؤں اس کے بعد بلہ بھائیہ اور شہباز سٹور میڈگرز تین یہ ہو جائیں گے اور ایک دو آگے پھر پنجابی انیورسٹی چھے دکانے پڑی ہیں اس کے بعد پھر جانا ہے پنجابی انیورسٹی کرنی کافی ہے اور کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ ہیا میں بھرکت ہے اسی طرح عورتوں نے تو چھوڑ دیا ہے ہیا کرنی لیکن یہ ہے کہ فائدہ کافی ہے گرمی سے بچنے گرمی میں بھی اور سردیوں میں دونوں نہیں بہتر ہے گرمی میں بچا جاتے ہیں اس سے ناکاب کر کے اور سردی سے بچا جاتے ہیں اور یہ سامان میں آپ کو دکھا دوں ایک سوڑ گم میں تین چھوٹے فروٹ کوکٹل ہیں واز جانا سٹو رہے ہیں آج کل ہیئر کلر شیمپو میں کافی ان ہے اور کافی چل رہا ہے دس سے پندرہ منٹ کا ڈائم دے دیں اسے اور یہ ہیئر کلر ہو جاتا ہے اسے لگانے بس شیمپو کی طرح شیمپو کر لیں اور نارمالی ہیر آپ کے بدہگ ہو جائیں گے کافی ان ہوا ہوگا ہے مارکٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شباب سوڑ پہنچوں گا ہوں بارال پیچھے ایک دکان بند تھی دو بچ کے پچیس منٹ ہو گئے ہیں ایک دکان ہالگڑی بند ملی ہے جس کی وجہ سے ٹینشن ہو گئی ہے سمان اس کا کافی ہے دکان بند ہے آگے دیکھو دکان کب کھلے گی واپسی پر چکتر لگانا پڑے گیا سمان کافی ہے یار شیمپو کی طرح سے ٹینشن ہوتی ہے تھوڑا ہو تو پھر تو بندہ کہتا ہے چل یار کوئی نہیں چلیں دیکھیں سمان شاید تک تک کھل گیا دکان چلیں یہ وہ سامان ہے جو مدیرہوں کے بنا رہے ہیں ہمیں بلیک کی اپنٹین کنڈو کی نشیل ہے شیئی کا نپل ہے پاؤنٹس کا فیس وہ شیئی ہے چیئی ہے اس کا سارا سمان کٹن نہیں ہے ایک بے خالی جلے پہ اس میں ڈالتے ہیں سمان اور لے جلتے ہیں پاؤنٹس ڈس نوڑا ہے رحمان مرہم ایک شیئیڈ کا نپل ہے ایک ٹنگ ٹوکس سیٹ اپ پورا دو ریفل ہیں ایک سپاوروزام ایک یوشیو تین بلیک کیٹ پوڈر ہے چھوٹا پوڈر ہے ڈھائی سور بے گاؤ گیا بھائی چھوٹے والا ڈھائی سور بے گاؤ گیا بھائی پاؤنٹس کا فیس پوش ہے تین چھوٹے پیٹ کوکٹن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فارمیسی ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مرہم بسم اللہ دو چار پانچ دو چار پانچ دو چار آئیں گے پانچ کا فیس بوش بھی آ گیا بھائی جان تو بہار لگا دی گئی بہار لگا دی گئی بہار لگا دی گئی ماشا اللہ زبردست ہفتے والدین دو نہیں تھا بھائی بھائی جان دے رہے ہیں کینڈی لینڈ کا یہ بھائی جان کینڈی لینڈ سے بھائی جان کینڈی لینڈ سے تین کولا کینڈی تین رچی کون ایک فروٹکس اور ایک ٹھیک بھائی رچی کون ایک ڈیروں کو مشاہد ہے سمجان بھائی رچی کھر پانچ کون ایک اللہ ڈیروں کو مشکل ناکی جانتے ہیں ڈیروں کو مشکل ناکی گیا سامان ہے ایک ترٹرم ایک اوٹ ملک والیکم السلام ایک ریزی آگے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس سامان دیتے ہوئے نقصان ہو گیا آج تو یار اچھا خاصے نقصان ہو گیا کافی دور سے موٹسے گل کھینش کلانی بڑی ہے سامان کے ساتھ تباہی کا نقصان ہو گیا ابھی چیک کریں گے کہ پینکچر وقتی دور پہ تو ایک ہی پینکچر نکلا ہے آگے گا بھی پتا کوئی نہیں دبادہ ہوا چیک کریں گے بھائی بتائے گا جس کا چین ٹیٹ کروانے کے لیے کھائے اور ایک نٹ لگنے والے وہ لگوانے جس کا چونٹ دور繄 جس کا چین ٹیٹ کریں گے تیل بگانے لگنے والا وہ کو لگا دینا یاد ایک رانی جوس ہے برا پل کٹن ہے چوبیس پیس ہے بارہ پیس پلوٹو بلس کی ہے ایک بلی کنگی ہے نیلم کی اوریجنل شپ کے نام سے بارہ فائن بول ہیں اوریجنل فائن بول ہیں شیبہ پی کے ویوچیو اور جو شاندہ اسے منجن بکر ہے ہر دکاندار کی دیمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن چھے سیون اکلوک ہیں تین گولڈا تاکریمیں ہیں اس کے بعد ایک پوکٹ ڈیشو ہے ایفری ڈی کا ایک شیشہ ڈیپ ہے ایک سنی پلاس ہے ایک ڈسپوزبل گلاس ہے ایک سپاورگام ہے اس میں سے ایک پیس وی بچہ خریب کے لے کی گئے دو ای بی سی دو چلی ملی ایک تو شیبہ گھڑی والا ایک الفی ایسے سمانا ہیٹ میں گل لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چکوکار ہے تین چکوکار اس کے بعد دو الپی اس کے بعد ایک ٹرم ٹرم کے بعد ایک شیشہ ڈیپ ہے شیشہ ڈیپ کے بعد دو کرسی جشاندے ہیں دو جشاندے کے بعد دو بنو نرپے والے ایک پانچ والا اس کے بعد چھے فائن کے خون ہیں اس کے بعد تین کنٹوک سپری اس کے بعد پانچ جنسنگ پانچ جنسنگ تین کولا کینڈی کولا کینڈی کے بعد ایک جیلی ہے ریمبو جیلی کے بعد دو تینی ایک ہیں تینی ایک کے بعد تین اونین اون ہے تین اونین اون کے بعد دو سپرنٹو دو سپرنٹو کے بعد ٹپی کا پایا نہیں ہے مرچ کینڈی ایک ہے دو فروٹ روکس ہے دو املی ویپور ہیں تین ٹرائنگلوں دس والے ہیں اس کے بعد دو ہٹی نہیں ہے ہٹی کے بعد یہ ایک ویٹ نرجی پانچ والا ایک ٹرائنگل پانچ والا چار ایڈن روکس نا نا چار چھوٹے چار بڑے یہ کنگ ٹوکس پریس 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 یہ کھانے والی چیز نہیں ہے یہ سماغ ہے آخری دکان ہے تاج سٹور پنجاب یونیورسٹری میں پنجاب یونیورسٹری سے نکلتے ہوئے اگری بند تھے بجنے میں دس منٹ اور یونیورسٹری سے نکل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تمام دیکھنے والوں کو میری چاہنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم نقصان نفع نقصان کاروبار کا ایک حصہ ہے ایک لازمی جز ہے نفع بھی کاروبار سے ہوتا ہے اور نقصان بھی کاروبار میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نفعی نفع ہو نقصان نہ ہو ایسا بھی ضروری نہیں ہے تو لہٰذا کبھی کبھا نقصان بھی برداشت کرنا بڑتا ہے جیسے نفع ہم برداشت کرتے ہیں نفع تو ہم خوشی سے برداشت کرتے ہیں نقصان مجبوری سے برداشت کرتے ہیں لہذا نقصان جب ہونا ہو تو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہیے اتیاط کرنی چاہیے جو بھی ہو دیکھ کر کرنا چاہیے جو بھی کام کریں تو لہذا آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی ذرا دھیان سے کام کریں تو ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا کبھی کبھار ہوتا ہے لائف میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ہو جائے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لائف میں کتنی دفعہ ہم نے کونسا اس پر لکھا ہوا ہے کہ لائف میں ایک دفعہ یا دو دفعہ تو لہذا کوئی نہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا چینل بنے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہیں احمد مضمبر یوٹیوب چینل بس احتیاط کریں کاروبار میں جب کسی سے لیندن ہو تو احتیاط سے لیں احتیاط سے چیز دیں شکریہ شکریہ